اسلام علیکم دوستو وائر ریکھیں کی ٹیم حاضرہ آپ کے قضیمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی فلم مولا جٹو کے بارے میں یہ فلم دوزار سولہ میں بننا شروع ہوئی تھی چونکہ شاید ریلیس ہو جانی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ فلم کے پہلے پارٹ کے پرڈیوسر نے پارٹو کے پرڈیوسر پر مقدمہ کر دیا جس کی وجہ سے فلم کی ریلیس پر بین لگ گیا اور یہ فلم ریلیس نہ ہو سکی اس فلم کے مرکزی کرداروں میں فوات خان، حمزہ علیہ باسی، مائمہ بھلک اور مائرہ خان جامل تھے فوات خان کی کیا بات کریں آمیر خان فوات خان کے کام سے بہت متاثر ہے ان سے جب ایک انٹرویو لیا گیا تو آمیر خان نے یہی کہا کہ فوات خان کی اداکاری سے وہ بہت متاثر ہے اور ان کے کام نے بہت متاثر کیا ہے آمیر خان نے ان کی فلم کا پورا انسنس دیکھی تھی اور ان کے پریمئر پر گئے تھے اور انہوں نے بھرپور تاریخ کی تھی فوات خان کے کام گئے اب رہی بات مولا جٹ ٹو کی ریلیس ڈیٹ کی پچھلے دنوں مولا جٹ ون کے پرڈیوسر نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے معاملات دیا ہو گئی ہیں مولا جٹ ٹو کے پرڈیوسر کے ساتھ اور انہوں نے فلم کو ریلیس کرنے کی جازت دینی ہے ابھی چند دنوں پہلے مولا جٹ ٹو کے پرڈیوسر نے بھی اعلان کیا ہے کہ مولا جٹ ٹو ریلیس کے لیے تیار ہے بس اس کی دیٹ کا اعلان کرنا رہ گیا کہ یہ عید پر ریلیس ہوگی یا عید سے پہلے ہی ریلیس کر دی جائے گی رہی بات آرڈینس کی یا لوگوں کی وہ اس فلم کا کتنا انتظار کر رہے ہیں یہ آپ سوچل میڈیا کی سائٹس پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس فلم کا ٹریلر لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت کتنا ہیوی قسم کا ریاکشن آیا تھا اس فلم کے ٹریلر پر اور دیکھئے جب یہ فلم ریلیس ہوگی تو کیا ہی بات ہوگی فواد خان جب بالی وڈ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلی فلم یہی سائن کی تھی مائرہ خان کے ساتھ اور بہت زیادہ ہائپ تھی اس وقت فواد خان بہت زیادہ سپر اسٹار تھے ان کی دو تین فلمیں بالی وڈ میں سپر ہٹ ہوئی ہی تھی پھر وہ جب بالی وڈ سے آگے انہوں نے فلم سائن کی اور وہ فلم بھی بہت ہی عالی قسم کی فلم سائن کی ہے بہت عالی قسم کی تو جو آڈینس تھی ان کی تو ایکسائٹمنٹ کی انتہا نہیں تھی جو ان کے فینز ہیں اور بہت ہی ریجوائس ہوئے سب لوگ لیکن جب اس کی ریلیز ڈیٹ رکی ہے تو سب بہت اداس ہوئے لیکن اب دوبارہ سے خوشیوں کے موقع آ رہے ہیں خوشیوں کے پل آ رہے ہیں فلم ریلیز ہونے کے لئے تیار ہے بس اعلان ہونا باقی ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آئیے ہیں تو اپنی چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ و ناصر